موسیقی 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 انسان انسان کا مطلب ہوتا ہے انسانیت اگر اس انسان کے اندر سے وہ انسانیت ختم ہو جائے تو وہ حیوان کہلاتا ہے شیطان کہلاتا ہے جانور کہلاتا ہے جیسے شکر ہوتی ہے شکر کے اندر سے اس کی مٹھاس کو چھین لی جائے تو ایک پتھر کا ایک ڈھیلا ہو جائے گا اسی طرح سے نمک اگر نمک کے اندر سے اس کی نمک پن کو چھین لیا جائے وہ بھی ایک مٹی کا ایک ڈھیلا ہو جائے گا اسی طرح سے اگر کوئی انسان ایک انسان کے ساتھ جانور یا ایسا روئیہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس سماج میں رہنے کا اختیار نہیں ہے تو جس وقت ہم اپنے ماں کی گود میں پروان چل رہے تھے اسی ٹیم سے میں دیکھتا تھا میرے ماں ایسی کرتی ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ میں میرے فادر ایسا کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ میں تو اس چیز میں دیکھتا رہا تو جب یہ چیز دیکھتا رہا یہ چیز ہمارے دل کے اندر رگو ریشیوں میں بستی رہی تب ہی سے یہ چیز میرے اندر آئی کہ نہیں ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے تب ہی سے میں نے مطلب ماں کی گوشت سے میں نے اس چیز کو سیکھی ہے مطلب کہیں تو والدین کے طرف سے آپ کو یہ چیز خاندانی طور پر ویراثت میں ملی سماج سیوا کی بھاؤنا جیسے آپ آگے بڑھاتے ہوئے آج یہاں اس مقام تک پہنچے ہیں جیت پور ایکسٹینشن پارٹ ٹو کے خدمت میں آپ کب سے ہیں جیت پور پارٹ ٹو ایکسٹینشن میں ہم تقریباً دوہجار چودہ کی دسمبر دسمبر کے مہینے میں ہم یہاں پہ آئے تو دیکھا کہ یہاں کی حالت ایسے لگی کہ ہم گویا کہ اپنے گاؤں میں جب ہم اپنے گاؤں سے گاؤں کی روٹ کی سڑکوں سے ہم نکلتے تو پتہ یہ چلتا کہ اپنے ہم گاؤں میں ہیں کہ ہم دلی میں ہیں جبکہ دلی ہمارے دیش کی رازدھانی ہے تو ایسا پتہ یہ چلا کہ دلی جیسے شہر میں بھی اس طرح مطلب ایری میں ڈپ لپ کچھ ہوا ہی نہیں چاہے وہ ہمارے اس سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ تھی اور پھر اس کے بیچ میں پریزن ٹیم میں عام آدمی پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے تو اگر مددے کی اس سے بات دیکھی جائے یا کام کو اس سے دیکھا جائے یا ڈپ لومنٹ دیکھا جائے تو زیرو ہے یہاں پہ کیونکہ گاؤں میں اس سے اچھی سڑکیں ہمارا گاؤں ہے رائیویلی زلہ ہے اور زلے کے اندر ایک گاؤں ہے بہائی جس کو بولتے ہیں وہاں کی گاؤں اس زید پور پارٹو سے بھی اچھی ہیں تو ہم اس کو کہاں تک اس کو بے مثال کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلی ہے ہماری دیش کی رازدھانی ہے جس کو ہم ایڈیل کی نام سے جانتے ہیں اگر کوئی باہر کا کوئی آدمی آتا ہے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائے وہ تو کہے گا دلی نہیں ہے دلی کا کوئی یا ہندوستان کا کوئی ایسا کوئی کنارہ ایریا ہے یہاں کی لوگ بس رہے ہیں نہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی سویدہ ہی نہیں ہے نہ کوئی پارک ہے نہ کوئی سکول ہے نہ سیول لائن ہے نہ پانی کی سویدہ ہے کسی طرح کی کوئی سویدہ ہی نہیں ہے یہ چیز تب ہی اسے مطلب ہم یہ لگا کہ نہیں کچھ کام کرنا چاہیے اور اسی لئے ہم کام کر رہے ہیں یہاں آپ کی شکشیت جو ہے اس میں ایک بات آتی ہے سامنے لوگوں کا کہنا ہے کہ political issues کی جب بات ہوتی ہے یا leaders کے اوپر جو شکوہ, گلہ, شکوے کی بات ہوتی ہے آپ کسی کے اوپر کوئی ٹکا ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیے آپ آگے سیاست میں اور کہاں تک جانا چاہتے ہیں سیاست میں یہ اوپر والا کہیں تک پہنچائے کہیں بھی پہنچ جائیں member of parliament بن جائیں یا پھر ہم کچھ بھی بن جائیں اوپر والے کے اس سے یا ہمارے یہاں کی جنتہ کچھ بھی پہنچا دے بول دے ہمیں اوپر والا ہمارے اس کام سے ہمیں پہنچا دے وہاں تک تو میں سوچوں گا کیونکہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں لائف میں ایک سورس آف انکم ایک سورس آف ذرائع بولیں ہم کہ گورنمنٹ میں آپ کے کتنے سورس ہیں اور انکم کے آپ کے پاس کتنے سورس ہیں اگر کسے انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا سکت جمع سکتا ہے اور لوگوں کی دم تھم کے ساتھ اس کی مدد کر سکتا ہے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمارا دل کسی اعتبار سے بھرا نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کی ہلپ نہیں کر سکتے ہیں خدا سے یہ دعا ہے اوپر والے سے ہماری پراتھنا ہے کہ ہمیں اس وہاں تک پہنچائے کہ ہم گریبوں کے کام آسکیں مسکینوں کے کام آسکیں جو بے سہارا ہے ان کے کام آسکیں زناب ہم دو چار قومیں مذہب کی بات تھوڑی شی کریں تو کئی شارع مذہب کے لوگ ہمارے دیش میں رہتے ہیں ہمارا جو وطن ہے یا بہت سارے مذہبوں کے لیے ایک گنگا زمنی تحضیب کی جو بات ہم لوگ کرتے آئے ہیں ہلا غاتار دو قومیں ہیں مکھے روپشے ہندو مسلم جب کبھی یہ بات ہوتی ہے قوم کے نام پر نفرت بھری باتیں کیا کبھی دل کو زخمی کرتی ہیں جب میں کبھی اس پیس سنتا ہوں اپنے لیڈر کا اور اپنے بڑے لوگوں کا دل میں بڑی چوٹ پہنچتی ہے کہ کبھی قبوستان کو لے کر کبھی مندیر کو لے کر کبھی مسجد کو لے کر کبھی گھاٹوں کو لے کر کبھی مطلب کبھی دیوالی کو لے کر کبھی عید کو لے کر اس طرح کی چیزیں باتیں ہوتی ہیں اور دل کو بلی ٹھوس پہنچتی ہے ایک ایسا انسان جس کو وہ اپنے مذہب پہ کام کر رہا ہے اس کے ایکارڈنگ وہ اس پہ عمل کر رہا ہے اور چاہے کوئی بھی ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو دھر ماننے والے ہو چاہے بدھیزم ہو چاہے جنزم ہو چاہے مسلم قوم ہو کوئی بھی ہو ہر ایک آدمی اپنے تائیں اپنے مذہب کے تائیں کام ہو کر رہے ہیں لیکن کیا گورنمنٹ اس چیز کی طرف خیال کر رہی ہے کیا وہ سکھ کیا وہ عیسائی کیا دلیت کیا بیک ویٹ کے کلاس کے لوگ کیا مسلم کیا ان کے کھانے پینے کا ہم انتظام کر رہے ہیں کیا ہم ان کے لیے گورنمنٹ کے میں جو جاب ہیں کیا ہم ان کے لیے سوہدائے دے رہے ہیں کیا ایسے جو ایریے ہیں جہاں پہ نہ ہسپرل کی سوہدہ ہے نہ اسکول کی سوہدہ ہے اگر کوئی کسی بھی کمیونٹی کے لوگ چاہے سکھ سمودائے کے لوگ ہوں چاہے عیسائی سمودائے کے لوگ ہوں چاہے ہندو سمودائے کے لوگ ہوں ان کے پاس جاتے ہیں تو سننوک یہ ملتا ہے مسجد، مندر، گردوارہ، قبرستان مطبع انہی تمام چیزوں کو وہاں کے لوگوں کو پرویلائز کیا جاتا ہے اور وکاس کے کوئی بات نہیں ہوتی ہے زمہوریت میں حکومت کبھی بھی کسی کے پاس آ سکتی یہ ہمارے دیش میں زمہوریت ہے اور حکومت کبھی آپ کے ہاتھ آئی آپ کو طاقت دی یہاں کی جنتہ نے تو کیا کچھ ہے جو آپ جیدپور ایکسٹینشن پارٹ ٹو کے لیے اور کرنا چاہیں گے اگر اس اوپر والے نے ہمیں کوئی کچھ بھی اہدہ دیا جیدپور پارٹ ٹو کیا مہندوستان کے کونے کونے تک کے لیے سوچوں گا کہ ابھی بھی کچھ ایسے ایریے ہیں جہاں پہ نہ لائٹ ہے نہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی بیسک جو سویدھائیں وہاں پہ نہیں ہیں تو جیدپور تو ایک چھوٹا سا ایریہ ہے ہم تو پورے ہندوستان کے کونے کونی کی بات کر رہے ہیں کیا وہ نیپال سے اس وہ بارڈر ہو کیا وہ نیپال کے قریب کا بارڈر ہو کوئی بھی بارڈر ہو ہم تو وہاں تک سوچتے ہیں کہ اوپر والے نے ہمیں کچھ دیا تو یہ رہا کی گھر گھر جا کر گریبوں کا حال لیا جائے گا ہر اعتبار سے ان کے سامنے ہم کھلے رہیں گے ہماری ٹیم وہاں پہ کھلی رہے گی زی جناب آپ نے اتنی شاری جانکاریاں ہمارے شارت شیئر کی باتیں بتلائیں اور سب سے بڑی بات جو آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت سکریہ میں آپ کا بھی بڑا دھنواد ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ کی طرف سے تقریباً آج تین چار مرتبہ کال آئی ہمارے پاس اور میں کہیں اور بیزی تھا اور آپ کا ٹیم وہ تھوڑا سا ضائع ہوا اس کا میں آپ اس گستاخی کو معافی چاہتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ لوگ ملتے رہیں گے اور سماج کے کام آتے رہیں گے ہر ایک کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آیا جائے یہ چیز ہے بہت دوست شکریہ ہے ایک بار پھر سے